دو چہرے ایسے ہیں جن کے بھی سٹکر ہونے والی ہے لیکن اس سٹکر میں سب سے خاص بات یہ ہوگی کہ ستہ کی کرسی کے قریب انہیں کون پہنچائے گا یعنی مہراشر کی سیاست میں گیم چینجر دراصل ہو کون سکتا ہے یہ سوال آتا ہے تو سب سے پہلے دھیان ایمینس اور آپ کی اور جاتا ہے لیکن یہاں گیم چینجر مدے بھی ہو سکتے ہیں سیاسی گٹھ جوڑ بھی ہو سکتا ہے اور ستہ ویروڈھی لہر بھی ہو سکتی ہے ویسے مہراشر میں جنگ بی جی پی شفصیرہ بنام کانگریس ان سی پی ہوتی ہے لیکن اس بار معاملہ تھوڑا الگ ہے اس بار موڈی کی اگوائی میں بی جی پی شفصیرہ کو کانگریس ان سی پی سے دو دو ہاتھ کم کرنے ہیں بلکہ ایمینس اور آم آدمی پارٹی سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہے ایمینس اور آم آدمی پارٹی امومن پورے مہاراش میں 48 سیٹوں پر اپنے امیدوار اتار رہی ہیں اور یہ دونوں پارٹیاں کئی سیٹوں پر بھگوہ بریگیٹ کی ہار کی وجہ بن سکتی ہیں راشتھاکرے نے جہاں ٹول کی سیاست سے موڈی کو جواب دے کر ستھانے مدے کو ہائیچیک کرنے کی کوشش کی ہے دوسری طرف امیدہ بچن سے ملتر اتار بھارتیوں کو کھیشنے کی کوشش بھی کی ہے یہاں تک یہ نئے سیاسی سمی کرن میں انٹی کانگریس مسلم ووٹ بھی ایمینس کی طرف کھی سکتا دیکھ رہا ہے ایمینس کے علاوہ شہری علاقوں کے لیے بلک ہورس کے طور پر سامنے آ رہی ہے آم آدمی پارٹی جو یہاں شریتھے پارٹیوں کے علاوہ راشتھے پارٹیوں کے لیے بھی چنوٹی بن سکتی ہے خاص کر ممبئی پڑے ناسکور میں آپ کا اثر ٹھیک تھاک ہے پشتھم مہاراست کے حالات کونکن سے تھوڑے الگ ہیں یہاں انٹی پی کو کانگریس سے زیادہ انٹی انکمبین سی جھیلنی پڑ رہی ہے کیونکہ سچائی بچھلی ٹول ٹیکس جیسے مددوں کے لیے انٹی پی کو ہی ذمیدار مانا جا رہا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ شریتھ پوار کو اپنی ہی رنگھومی میں انڈسٹریلائزیشن کے نام پر زمین ادھگرہن کا گصہ جھیلنا پڑ سکتا ہے وہیں گنڈا کسانوں کے درد کو ساتھ لے کر بی جی پی سے ہاتھ ملا چکے راجو شیٹی انٹی پی کے گڑھ میں بھگوا سیندھ لگوا کر گیم چینجر بن سکتے ہیں پشتھم مہاراست میں پڑے میں ٹول کا مددہ اٹھانے کا تھوڑا بہت فائدہ ایم این ایس کو مل سکتا ہے اور وہ بھی کئی سیٹوں پر ووٹ کٹوہ کے طور پر سامنے آ سکتی ہے ویدھرب کی سیاست میں ناکور اہم سیٹ ہے جس پر آم آدمی پاتی گٹکری کے ارمانوں پر پانی پھیڑ سکتی ہے جبکہ انہیں کانگریس کے سخصے مضبوط امیدواروں میں سے ایک ویلاس مطعمبار سے چناؤتے مل رہی ہے لیکن ویدھرب میں کسانوں کی آواز کے ساتھ جڑنے کے لیے بی جی پی نے اٹھاولے کی آر پی آئی سے پہلے ہی ہاتھ ملا لیا ہے اور یہ قدب ویدھرب میں بھگوہ رنگ کو اور گاڑھا کر سکتا ہے مرات بھارہ مہراش کا وہ علاقہ ثابت ہونے والا ہے جہاں اس بار سب سے زیادہ اٹھا پٹک دیکھنے کو مل سکتی ہے کانگریس اور بی جی پی دونوں کے پاس اس علاقے میں چہرے کی کمی ہے اور یہاں کی لوگوں کی سب سے بڑی سمسیہ سچائی کے لیے پانی اب تک 80 مدہ نہیں بن سکا ہے اور یہاں کی جنتہ پانی کو لے کر کسی بھی پارٹی کو یہاں پانی پلا سکتی ہے حالانکہ لوگوں میں سب سے زیادہ گصہ موجودہ سرکار سے ہے اس بیچ مہراش نب نرمان سینہ اور ایم آئی ایم یہاں پورٹ بینک میں سیندھ لگا سکتی ہیں جن کے امیدوار سالوں سال لوگوں کے بیچ میں رہی ہیں ناندیر کے نکائے چناووں میں ایم آئی ایم نے جس طرح سے پربھاوت کیا تھا وہ 2014 کی جگ میں اس علاقے سے گیم چینجر کے طور پر آ سکتی ہے بیور ریپورٹ پی سیو نیوز ممبائی جیہاں یہ ستہ کی لڑائی ہے تو دلچسپ ہونا لازمی ہی ہے اور اگر اسی دلچسپی کو آپ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ہر دن کہیں نہ کہیں کسی شہر میں لے کے چلیں گے اور وہاں بتائیں گے کہ کس پارٹی کا کس شخصیت کا لہر وہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور کسے وجود کے لڑائی لڑنی پڑے گی تو بس آپ کو رہنا ہے فی سیو نیوز کے ساتھ فلحال کے لیے اتنا ہے میں ہمیشہ فٹ رہتا ہوں اور میں بھی کیونکہ بھوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے سپیڈ بھوتوں سے پنگا لینا